جی خیر مبارک میری طرف سے پورے پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو اگر دیکھا یہ تو میں الحمدللہ بڑا خوش نصیب ہوں کہ پاکستانی قوم نے میرے لیے اتنی دعائیں کی دعا تو ہر انسان کے لیے ہوتی ہے لیکن الحمدللہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے پیچھے اتنی دعائیں تھی اور ان کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ دائمی لیگ میں میں نے تھو کیا اور ادھر کس طرح کی تو جیسے میں نے دائمی لیگ کھیلی اور اس سے پہلے میری سرجری رائٹ نہیں کی تو اس پہ الحمدللہ میں نے بڑا ورک کیا اور دائمی لیگ میں میں نے کوشش کی کہ میں اپنی انجری کو جو نہ وہ بچاؤں اور پھر بھی الحمدللہ بڑا اچھا پرفارم کیا وہاں سے ہوفل ہوا کہ پیرے اولمپکس میں انشاءاللہ اچھا پرفارم کروں گا اور جیسے میں نے کوالیفئی رون میں پہلی تھو پہ کوالیفئی کیا اور میرے خیال میں یہ سیکنڈ ٹائم میں نے پہلی تھو پہ ایٹی سکس پلس کی اس سے پہلے میں نے کامرابل گیمز میں پہلی تھو کی تھی تو وہاں سے میں اور بھی ہوفل ہوا کہ انشاءاللہ پیرے اولمپکس فائنل میں انشاءاللہ جانب وہ اپنا بیسٹ کروں گا تو اللہ دلالہ ہمیں عزت دے گا تو الحمدللہ وہ ہی ہوا میں نے الحمدللہ اپنی بیسٹ کی تو ریکارڈ بریک کیا جو میں نے ایٹی ایٹ پوائنٹ سمتنگ میں نے جو تھو کی وہ الحمدللہ میری بڑی اچھی تھو تھی اس میں میری خلال میں تھوڑا سا میں بازو کو دبا گیا ورنہ وہ الحمدللہ نائنٹی فائی میٹر بھی تھو ہو سکتی تھی تو الحمدللہ بڑی کپیسٹی ہے تو اس کے پیچھے بہت محنت ہے جیسے کہ جو کوچ ہے سمانکبال بڑھ ساب جیسے نیرج بھائی نے بولا ہے کہ میرے خلال میں پلئر جو ہے وہ انجری تو اس کو ہوتی رہتی لیکن جیولن تھرو میں زیادہ جو ہے نا وہ پلئر اس کو انجری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا ہونا بڑا لازمی ہے فیزیو کا ہونا بڑا لازمی ہے تو اس پہ ڈاکٹر علی شیر بہجوہ صاحب نے بڑی اپنا ورق کی ہے تو سرجری کے بعد مجھے دو دفعہ انجری ہوئی آئی ٹی بینڈ کی تو اس پہ الحمدللہ بڑا ورق کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اس مقام پہ پہنچاؤں جی خیر مبارک میری طرف سے پورے پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو اگر دیکھا یہ تو میں الحمدللہ بڑا خوش نصیب ہوں کہ پاکستانی قوم نے میرے لیے اتنی دعائیں کی دعا تو ہر انسان کے لیے ہوتی ہے لیکن الحمدللہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے پیچھے اتنی دعائیں تھی اور ان کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ دائمی لیگ میں میں نے تھو کیا اور ادھر کس طرح تھو کی تو جیسے میں نے دائمی لیگ کھیلی اور اس سے پہلے میری سرجریوی رائٹ نہیں کی تو اس پہ الحمدللہ ہم نے بڑا ورق کیا اور دائمی لیگ میں میں نے کوشش کی کہ میں اپنی انجری کو جو نہ وہ بچاؤں اور پھر بھی الحمدللہ بڑا اچھا پرفارم کیا وہاں سے ہوفل ہوا کہ پہلے اولمپکس میں انشاءاللہ اچھا پرفارم کروں گا اور جیسے میں نے کوالیفئی رون میں پہلی تھو پہ کوالیفئی کیا اور میرے خیال میں یہ سیکنڈ ٹائم میں نے پہلی تھو پہ ایٹی سکس پلس کی اس سے پہلے میں نے کامرابل گیمز میں پہلی تھو کی تھی تو وہاں سے میں اور بھی ہوفل ہوا کہ انشاءاللہ پہلے اولمپکس فائنل میں انشاءاللہ جانب وہ اپنا بیسٹ کروں گا تو اللہ دلہ ہمیں عزت دے گا تو الحمدللہ وہ ہی ہوا میں نے الحمدللہ اپنی بیسٹ کی تو ریکارڈ بریک کیا جو میں نے ایٹی ایٹ پوائنٹ سمتنگ میں نے جو تھو کی وہ الحمدللہ میری بڑی اچھی تھو تھی اس میں میری خلال میں تھوڑا سا میں بازو کو دبا گیا ورنہ وہ الحمدللہ نائنٹی فائی میٹر بھی تھو ہو سکتی تھی تو الحمدللہ بڑی کپیسٹی ہے تو اس کے بیچے بہت محنت ہے جیسے کہ جو کوچ ہے سمان قبال بڑھ صاحب جیسے نیرج بھائی نے بولا ہے کہ میرے خیال میں پلئر جو ہے وہ انجری تو اس کو ہوتی رہتی لیکن جیولن تھرو میں زیادہ جو ہے نا وہ پلئر اس کو انجری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا ہونا بڑا لازمی ہے فیزیو کا ہونا بڑا لازمی ہے تو اس پہ ڈاکٹر علی شیر بہجوہ صاحب نے بڑی اپنا ورک کی ہے تو سرجری کے بعد مجھے دو دفعہ انجری ہوئی آئی ٹی بینڈ کی تو اس پہ الحمدلہ بڑا ورک کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اس مقام پہ پہنچاؤں